بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لوگوں کا خاص خیال لکھا کرتے تھے اور رات کو گلیوں میں گست لگایا کرتے تھے حضرت عسلم جو کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گست کیا کرتے تھے ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آپ نے ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے ان بچوں کی ماں سے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ یہ بھوک سے روتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اس ہنڈی میں کیا ہے جو تُو نے چولے پر چڑھا رکھی ہے اس عورت نے کہا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں اور میں نے بچوں کو تسلی دینے کی خاطر ہنڈی میں پانی ڈال کر اسے چولے پر چڑھا رکھا ہے آپ رضی اللہ عنہ اس عورت کی بات سن کر رونے لگے آپ اسی وقت دار صدقہ میں گئے اور وہاں سے آٹا گھی کھانے کا سامان خجورے کپڑے اور درہم ایک تھیلے میں ڈالے اور مجھ سے کہا کہ اے اسلم یہ تھیلہ مجھ پر لات دو میں نے عرض کیا یا عمیر المومنین آپ یہ تھیلہ میرے کندے پر رکھ دئیے میں اس تھیلے کو اس عورت کے گھر پہنچا دوں گا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں اسے میں ہی لے کر جاؤں گا کیونکہ اس عورت کے متعلق آخرت میں مجھ سے ہی سوال کیا جائے گا حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہے تھیلہ حضرت عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندے پر لات دیا اور وہاں اس تھیلے کو لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے گھر جانے کے بعد سامان اتارا اور اپنے ہاتھوں سے خود خانہ تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھلایا جب ان بچوں کا پیٹ بھر گیا تو آپ اس عورت کے مکان سے نکلے اور اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھ گئے جیسا کوئی کسی کی تلاس میں بیٹھ جاتا ہے اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے خوب محسوس کر رہا تھا جو حضرت عمر کے ساتھ وہ خوب محسوس کر رہے تھے در محسوس کر رہے تھے آپ کچھ دیر اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے یہاں تک کی اس عورت کے بچے ہسنے کھیلنے لگے آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اسلم تجھے پتا ہے میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا میں نے عرض کیا نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جب پہلے دیکھا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے اور اب جب میں نے دیکھا میں نے انہیں کھانا کھلا دیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک اس مکان سے نہ جاؤں گا جب تک میں ان بچوں کو ہستا ہوا نہ دیکھ لوں ایک اور قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر بستر پر سونے کے لیے جاتے تو بے تحسہ رونے لگتے میں پوچھتی یا عمیر المومنین اے خلیفہ مسلمین کیا ہوا تو آپ فرمادے لگتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی خلافت ملی ہوئے ان میں یتیم جیف بیوہ معذور کمجور لوگ ہیں مجھ سے اگر کوتائی ہوئی ان کے معاملات میں مجھ سے اگر کوتائی ہوئی تو میں اللہ اور رسول کو کیا جواب دوں گا دور دراج جنگلوں میں رہا چلتے ہوئے اگر ایک کھچر کو بھی ٹھوکر لگ گئی تو اس کا جواب دے عمر ہے میں اس لئے روتا ہوں میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ کہیں کل حسر کے میدان میں اللہ اور رسول یہ سوال نہ کر دے کہ اے عمر ہم نے تمہیں اتنی بڑی خلافت دی اتنی بڑی حکومت دی اور تم ایک راستہ صحیح نہ کرا سکے ایک راستہ نہ بنوا سکے اس لئے میں روتا ہوں اس لئے میں ڈرتا ہوں اللہ اور رسول کے سوال اور جواب سے یہ تھے حکمران